میڈم یہ کینیڈا نہیں ہے آپ لوگوں کو یہاں کے حالات کا اندازہ بھی ہے آپ دونوں اکیلی خواتین صرف ڈرائیور کے ساتھ اکیلی نکل گئی آپ کو بیک اپ کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں تھا سر ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بزی جگہ پر اس طرح ہو سکتا ہے ہم نے آپ کے ڈرائیور سے بھی انیویسٹیگیشن کیے لیکن اس سے بھی کوئی لیٹ نہیں ملی اسے بھی ہم جلد چھوڑ دیں گے کیا مطلب آپ نے ڈرائیور کو کیوں آریسٹ کی ہے یہ ہماری انیویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے ہم یہاں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے اور ویسے بھی یہ دنیا بھروسی کے قابل نہیں ہے باپ بھائی پہ بھائی بھائی پہ باپ بیٹی پہ کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے باپ بیٹی پہ کیا مطلب میڈم یہاں کے حالات کچھ اسی طرح کے ہیں ہم روز بیٹھ کے یہاں اسی طرح کے تماشے دیکھتے ہیں اب میں کیا کیا بتاؤں آپ سر ایکشلی ہمارا پاسپورٹ ڈالرز ڈکٹ سب پوش بیگ میں تھا کب تک مل جائے گا ہمارا بیگ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیش دیکھی ہوگی نا پلیز ان سناچرز کو جلدی سے ڈھونے اور ان پر ایکشن لیں تاکہ اٹلیسٹ ہماری چیزیں واپس مل سکیں ہم نے ایک دو دن میں دوبارہ فلائٹ لے کے واپس کیانیڈا جانے میڈم یہ کیانیڈا نہیں ہے تین کروڑ کے آبادی والا شہر ہے اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہی کہ بھوسے کے ڈھیر میں ایک سوئی تلاش کروں یہاں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے سناچرز کو پکڑنا بہت مشکل ہے بارہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی وہ ہاتھ میں آ جائیں گے کب تک آپ اپنے کسی رشتہ دار یا جانے والے ہیں کہ آج سٹیک کر لیں رشتہ دار؟ سر ہمارا یہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں ہے دوڑی آنٹی؟ آپ لوگ نے ماما کو کال کیوں نہیں کی ایکشلی آپ لوگ بزی تھے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمائی وجہ سے آپ کا فاملی فنکشن خراب ہو اچھا نہیں لگتا؟ آپ تو کہہ رہی تھے کہ آپ کا یہاں کوئی رشتہ دار یا جاننے والا نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمارے بہمان ہیں پاکستان کازن ہیں میری ان کی ایف آئی ایر وغیرہ وغیرہ تو ہم لوگ جا سکتے ہیں؟ جی آپ لے جا سکتے ہیں ماما اٹس بیٹر کہ ہم کسی گیسٹ ہاؤس میں جا کے سٹیک کر لیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہماری انٹیری گا پلیز چلیں اور وہ ڈرائیور کہاں ہیں؟ ڈرائیور کی خاطر توازہ کرنے کے لیے اسے ہم نہیں آرکا ہے کل تک اسے بھی چھوڑ دیں گے کیا مطلب آ جائے گا اس کو ہمارے ساتھ بیجی داپتے کی کارروائی کے بغیر ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے آپ جائیں وہ آ جائے گا چلیں آپ سمجھ ہی نہیں آرہی اور اپنے عجیب لگ رہا ہے جو تم نے بتایا بلکہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہا مانا کہ ماس تو بچا ہے آپ سمجھدار تھی آپ نے سیچوئیشن کیسے گیٹھ نہیں کی شاید بلکل اسی طرح جیسے موجودہ حالات سے انویور ہونے کے باوجود ایک انسیڈنٹ کا نچ چاہتے ہوئے بھی تم لوگ شکار ہو گئیں تو کچھ کر سکیں کچھ بھی نہیں آنٹی آپ کی سرکی سے کبھی ڈاریک بات نہیں ہوئی تھی نہیں لیکن ماس کی ایک دفعہ بات ہوئی تھی اس سے کیا کہا تھا اس نے شدید غصے میں تھی لیکن ماس نے اس کے والد سے معافی مانگی اور اس کے والد نے معاف بھی کر دیا اور پھر ماس کو فون کر کے کہا کہ وہ نکاح کے لئے تیار ہیں ماس نے مجھے کنونس کیا ہم لوگ ان کے گھر گئے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ہم سے بدلہ لیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے اس سب کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی آپ کو سرکی سے ڈاریک بات کرنی چاہیی تھی پھر آپ نے خود ہی کہا تھا نا وہ سمجھدار ہے اتنی انٹیلیجنٹ ہے اور اس کی ایک سو تیلی ماں بھی ہے مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور دیکھو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جس جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا اس بات کو کھریدنا اور اس طرف جانا درست نہیں ہوتا تو پھر نائلہ آپ نے ماس کے لئے کیا سوچا ہے کچھ بھی نہیں ابھی تو کچھ نہیں سوچا لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ اب بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گی میں ماس کے لئے یا یا